بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب عمیت کرتے ہوں بلکل ہیڈیس سے ہیں آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور سٹارٹ میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی تھوڑے سی شاپنگ میں نے کی تھی میں شیئر کر رہی ہوں اپنی چیزیں شیئر کر رہی ہوں اور اس میں میں یہ گورڈن پرل کا فیشل لائی تھی اور یہ یقین معنی اتنا اچھا فیشل ہے میں نے پہلتی دفعہ اس کو ٹرائے گیا اور مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ ہے تو اس کو یوز کرنے کے بعد ہی میں آپ لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ میلو ویرہ جل لے کیا ہی تھی یہ بھی بہت اچھا ہے سردیوں میں ہاستور پر یہ بہت زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے جی اور فیشل کے پرائس بھی آپ نے دیکھ لی ہیں بلکل مناسب ہیں تو یہ نیل کلر میں لے کیا ہی ہوں میں نے اپلائے کیا تھا اپنے ہینڈ پہ یہ تو کافی اچھا نیل کلر ہے مجھے تو بہت اچھا لگا اور اس کے علاوہ میں نے روز ووٹر لیا تھا وہ بھی سردیوں میں بہت زیادہ اچھا ہے کھرشی والوں کا لیے تو بہت اچھا ہے اور بات بھئی آ جاتی ہے فیشل کے حوالے سے میں بات کروں گے کہ یہ بہت زیادہ اچھا فیشل ہے اور میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ اس کو ضرور ٹرائے کریں ایک دفعہ تو ابھی میں کچن میں آگئی تھی اور کچھ آج مزے کا کھانے کا دل کر رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آلو گشت بنا لیا جائے تو ادھر میں آلو گشت بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے کچھ باتیں بھی شیئر کرنی تھی کہ میرے ہزبینڈ کہاں ہوتے ہیں تو ایسی بس دل چاہا رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے اپنی خوشی کو ضرور شیئر کروں اچھا جائے تو میرے ہزبینڈ جو ہیں وہ آٹ آف کونٹری رہتے ہیں اور ابھی جو گھڑ نیوز کی جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں اپنے ہزبینڈ کے پاس جا رہی ہوں اور میں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے خوش ہوں اور میں لیڈیز کا بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہوں جن کے ہزبینڈ آوٹ آف کونٹری ہوتے ہیں غیر ملک میں ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایک ڈیفیکل ٹائم ہوتا ہے دونوں کے لئے صرف وائف کے لئے نہیں ہزبینڈ کے لئے بھی بہت زیادہ وہ مشکل وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک سب کے شہروں پہ اپنا سلامت رکھیں ان کو اور بیرونے ملک ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو صرف و تندرستی والے لمبی زندگی عطا کریں آمین اور بس اسی لئے میں بہت زیادہ خوش ہوں اور یہاں بھی میں چلی دکھانا چاہا رہی ہوں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور گیس جا چکی ہیں والا حساب ہو چکے آتی ہے پر بہت زیادہ کم گیس آتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو باہر کا ویدر بھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دھوپ تو نکلتی نہیں ہے اور شام بھی بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے کہ آج کل تو وہی سہین ہے کہ راتیں بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے چھوٹے اور یہاں پہ میں کھا رہی ہوں ریس ہے میرے پاس اور اس پر میونیز لگا کھا رہی ہوں یہ مجھے تو بہت زیادہ مزے کے لگتا ہے آپ بھی ضرور مجھے بتائیے کہ آپ بھی کچھ ایسے اوٹ پٹھانگ چیز کھاتے ہیں لائک جیسے میں کھا رہی ہوں کبھی کبھی ایسے کرنے کا بھی بڑا مزا آتا ہے تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور شیئر کریئے گا ٹھیک ہے جی اور آگے میں آپ کو اپنی ریسپی دکھاتی ہوں یہاں ہمارے ہاں تو گیاس بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے شام کے ٹائم تو اس لئے میں کوکنگ بہت زیادہ جلدی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں گوشت میں جو آلو ہیں وہ بڑے سائز کے ڈال رہی ہوں چھوٹے چھوٹے نہیں ڈال دی ڈال تھوڑے رہی ہوں پر بڑے بڑے کاٹ کے ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ مسالے میں میں نے اپنا گوشت ڈال لیا تھا اور اس کو میں اچھے طرح سے بھون رہی ہوں جب یہ آف ہو جائے گا میں اس میں آلو ڈال دوں گے اور پھر آلو کو بھی میں کوک کر لوں گی اچھے طرح سے اور دین مجھے جتنا شوربہ چاہیے ہوگا میں پانی ڈال لوں گی تو میرا مزیدار سا لوگوشت ready ہو جائے گا اچھا جی بین کا مدر ہمیں بہت سارے کاموں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے سارا دن بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپین کرنا ہوتا ہے گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں بے شک آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہیلپر ہو اس کے باوجود بھی جو انسان ہوتا اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے گھر والوں کے لئے اس کا نعمل بدل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو میرے پاس میرے بچے بھی میرے ساتھ ساتھ ادھر ادھر گھوم پر رہیں گے ماما کی چند میں ہیں تو بچے بھی پاس یہ فورس رہیں گے اور یہ میں ساتھ ساتھ فریش بالکل دھنیا آج کل تو بہت اچھا زبردستہ دھنیا آ رہا ہے تو وہی میں صاف کر کے اپنے پاس رکھ لوں گے اور بعد میں میں اس کو اچھے طرح سے کٹ لوں گے اور یہاں پہ میں سالن کو بھی ساتھ ساتھ چک کرتی جاؤں گی یا اس تو کلو آ رہی ہے پھر بھی تھوڑا سا چمل سے لاتی رہوں گی ساتھ ساتھ اور یہاں پہ میں نے اپنا چکن چک کیا تھا کہ کوئی ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا بچے بھی پاس سپس کر رہے ہیں اور یہ میری بڑی بیٹی 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 پاس آئی تھی اپنے بار ٹھیک کروانے کے لئے تو آلو بھی میں نے ڈال دی ہے جی تو یہاں پہ مجھے جتنا شوربہ سالن میں رکھنا تھا میں نے رکھ لیا اور نمک مرس بھی میں نے ٹیسٹ کر لی تھی اور اس میں اب میں نے لاسٹ میں بلکل ڈالا ہے گرم مسالہ کافی زیادہ بلکہ دھیر سارا میں نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ گرم مسالہ ڈالتے ہی نا جو ایک وہ اوپر تریس ہی آتی ہے نا سالن کے وہ بہت اچھی لگتی ہے اور اب میں نے اس میں بہت سارا دھنیا بھی ڈال دیا کیونکہ یہ بلکل فریش دھنیا تھا اتنی پیاری خوشبو اس میں سے آ رہی تھی اور ساتھ میں اس میں گرین چیلی ہے میرے پاس وہ بھی بہت خوبصورت کلر کی ہے بہت فریش تھی یہ میں آپ کو کلوز اپ ان کا دکھاتی ہوں کہ بہت فریش تھی اور یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی تھی ان کی بھی بہت اچھی خوشبوات دی ہے ہری مرچوں گی تو یہاں پہ میرا سالن ہو چکا ہے ریڈی اور اب میں آپ کو اس کا ہی فائنل لکھ دکھاتی ہوں تھوڑا سا اس کو دم لگا کے چولا بند کر دوں گی جی تو یہ میرا دھو میدھار آلو گوشت کا سالن بلکل ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سے اور یہ بہت زیادہ مزے کا بنا تھا اور بس میراج کا ولوگ یہی تک تھا بس چھوڑی سی باتیں اپنے ہوشی شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ کہ میں اپنے ہسپن کے پاس جا رہی ہوں اور آج کا ولوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی